سندھ ہائی کوٹ نے نائن زیرو سے دھما کا خیز مواحد اور خیر قانونی اسلحہ برامدگی کیس میں ایم کیو ایم کے بارہ کارکنوں کی بریت کے خلاف اپیلوں پر فریقین کو نوٹس سے جاری کر دیئے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے شفی بلوچ سے شفی اپیلوں میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی شفی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کوٹ نے نائن زیرو سے دھما کا خیز مواحد اور خیر قانونی اسلحہ برامدگی کیس میں ایم کیو ایم کے بارہ کارکنوں کی بریت کے خلاف اپیلوں پر فریقین کو نوٹس سے جاری کر دیئے ہیں شفی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفی اپیلوں میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ آنگی اپیلوں میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرائل کوٹ نے جو فیصلہ سنائے گیا تھا اس میں بہت سے نقاط کو نظرانداز کیا گیا ہے اور بہت سے جو شوائے میں انہیں بھی نظرانداز کیا گیا ہے ان ایٹی سی میں جو ہے وہ محمد قیدان ساڈید علی محمد نومان محمد آفیز سابر حسین کو جو ہے وہ اس مقدمے میں سنائے گئی تھی اور اس طرح دیگر ملزمان بھی شامل ہیں اور عدالت میں ان موقعات اور سوائت کو جو ہے وہ نظرانداز کیا گیا ہے لہٰذا اس پر بھی درستانی کی جائے اس پر جو ہے وہ جو اسپیشل درست پروسیکیوٹر ہے اس کی جانے سے بھی حضارت میں کہا گیا تھا کہ جو ان ملزمان سے متعلق جو ہے وہ جو فیسرہ سنائے گیا تھا ایٹی سی میں اس میں بہت سے معاملات کو جو ہے وہ اثر انہوں ان کو دیکھنا چاہیئے ملزمان سے نائنٹی ویروپا جو ہے وہ رینجر ساپے کے بعد جو ہے وہ دماغک سے سواواد اور غیر کارمی جو ہے وہ اثرہ برامد ہوا تھا لہٰذا ایٹی سی نے جو ہے وہ شرک کا فائدہ دیا ملزمان کو اور ان کی جو ہے وہ وقت میں فیسرہ دیا ہے جبکہ اس میں شرک ملزمان کو ایٹی سی نے جن ثابت ہونے پر جو ہے وہ سنائی تھی جبکہ سندھ آئیکوٹ نے بھی جو ہے وہ شرک ملزمان کی سزاوں کو جو ہے برکرا رکھا ہے مذکورہ ملزمان کو جو ہے وہ شوائد کے مطابق جو ہے وہ سزا دی رہا ہے اور جو ہے وہ ایٹی سی کے فیصلے کو چیننج کیا گیا ہے اس آہ درخواست میں اور اس پر عدالت نے جو ہے پروسیکشن کی جانب سے دائر کی گئی بہت شکریہ شفی